موضوع الدرس ہے فی بیان اسبات المعاد والقدرت الكاملت للہ والرد علی المشرکین المکذبین سورة فصلت تفصیل ابن کسیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وصید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه يجبعین اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمین انك حمید مجید قل اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید قل ارأیتم ان كان من اندلہ لا يساب الانسان من دعاء الخیر وإن مصه الشر فیؤوس قلوت وَلَئِنَّ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءَ مَصَّتْهُ لَيَكُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَذُنُّ الْصَاءَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيْ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَلِيزٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا أَلَى الْإِنسَانِ أَعْغَزَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَزُو دُعَاءٍ أَرِيزٍ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى اداماً نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين ایلاً قال يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وَهُوَ الْمَالُ وَسِيَّةِ الْجِسْمِ وَغَيْرَ ذَادِكُ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ وَهُوَ الْبَلَاءُ وَبِالْفَقْرِ وَيَعْزُنْ قَنُوتٌ اَيَّقَوْ فِي ذِهْنِهِ اَنَّهُ لَا يَتْحَيْعَ لَهُ بَعْدَدَا حَدَا خَيْرٍ اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہے کہ انسان جو ہے لا يملو وہ کبھی تھکتا نہیں مانگتا ہے اپنے رب سے خیر مانگتا ہے بھلائی مانگتا ہے مال مانگتا ہے سیعت مانگتا ہے ہر چیزیں مانگتا ہے لیکن اگر قدرت کی طرف سے اس کو کوئی مسئیبت آ جائے کوئی بلا پہنچے کوئی نقصان ہو جائے غریبی آ جائے اب وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے فَيَعَوْزُنْ قَنُوتَ اب اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب اس کو کبھی بھلائی نہیں ملے گی یعنی ویسے تو ہر وقت مانگتا تھا جب مسئیبت آئیں گے تو مایوس ہو گیا اور مایوس ہونا جو ہے یاد لکھو یہ کافروں کی علامت ہے ورنہ اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے کہ یا عبادی اللہ نے فرمایا ہے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پہ زیادتی کی ہے ظلم کیا گناہ کیا خطا کیا اللہ کی نحمت سے ہرگز لا امید نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ بخشنے پہ تیار ہیں شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو تو یہ مایوس ہو جانا یہ بھی اللہ کی رحمت کا انکار ہے ہر حال میں اس لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن جو ہے وہ ہر حال میں کابیاب ہے اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے وَإِنْ أَصَابَلْهُ دُرَّا صَبَرْ اور اگر اس میں کوئی مسئیبت پڑتی ہے وہ صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو صبر کا انعام دیتے ہیں تو مومن تو ہر حال میں جو ہے وہ کابیاب ہے وہ ہر حال میں اگر رحمت ہے شکر ہے اگر امتحان آگیا صبر ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں دماغ میں رکھ لیں ایک تو یہ ہے کہ مسئیبتیں یا ابلاء یا عذاب یا تکلیف کیوں آتی ہیں اس کا جو بظاہر آیات مبارکہ ہیں نسوس قرآنیہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی تکلیف پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہوا مولانا وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا متولی ہے وہی ہمارا حاکم ہے ناصر ہے اسی پہ ہی ہمارا حرم سکتی ہے یہ ایک بات رکھنا اسی طرح ما اصاب من مسئیبت الا بی اذن اللہ کوئی مسئیبت بندے کو نہیں آتی مگر اللہ کی حکم یہ دو آیتیں دماغ میں رکھ لیں اسی طرح دیسری آیت بھی رکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ما اصابت کم من مسئیبت فابی ما قصبت ایدی کہ جو کچھ تم کو مسئیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کم آئی ہے تم نے گناہ کیا ہے تم مسئیبت آئی بغیر یعنی کسی خطا کے بغیر کسی اس کے مسئیبت نہیں آئی اسی طرح میرے محبوب نے محبوب دعالم نے رحمت دعالم سیدنا محمد مصطفیٰ سللللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی بلا نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے اور وہ ٹلتی نہیں مگر توبہ سی تو ایک بات یاد اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک علاقے میں زلزل آ گیا توفان آ گیا برشوں کا توفان آ گیا اب اس کے اندر تو کئی اللہ والے بھی ہیں کئی عابد ہیں زاہد ہیں جنہ نے کوئی گناہ نہیں کیا گناہ تو دو آدمی انہیں دس نے بیس نے پچاس نے کیا ہوگا اب سب لوگ انہیں گناہ نہیں کیا ہوتا نا اس علاقے کے اندر کئی اللہ والے ہوتے ہیں علبہ ہوتے ہیں سلحہ ہوتے ہیں بڑے بڑے عابد ہوتے ہیں زاہد ہوتے ہیں نمازی ہوتے ہیں لیکن جب عداب آتا ہے تو رگڑے تو وہ بھی جاتے ہیں تو اس لیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اگر گناہوں کی وجہ سے عداب آیا ہے تو اس میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جنہ نے کبھی نعوذ بلا گناہ کیا ہی نہیں ہے اچھا پھر جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں جو بلکل مہا گناہ گار ہیں ان پہ نہیں آیا تو اس لیے دماغوں میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی اگر یہ گناہ آتا ہے ان لوگوں سے جو شرابی ہیں کبابی ہیں زانی ہیں وہ تو دوسرے ملکوں میں عیش کر رہے ان پر تو عداب آیا ہی نہیں وہ تو جناب اس علاقے میں دلدل آیا ان نے تو ہر ملک میں کوٹھی رکھی ہوئی آیا سے اڑے اور دوسرے ملک میں جلے گئے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون تو کبھی نہیں بدلتا جب بھی عذاب آئے گناہوں کی وجہ سے آئے قوم عاد پہ عذاب آیا ان کی سرکشی کفر اور گناہوں کی وجہ سے قوم لوت پہ عذاب آیا ان کی سرکشی گناہوں کی وجہ سے لیکن اب کبھی حالات یہ ہوتے ہیں کہ جب عامت عذاب آتا ہے تو اچھیوں پر بھی آ جاتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ آگ جلاتے ہیں سوکی لگڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی لیکن قیامت والے دن ہوا آدمی اپنے عمل پہ اٹھے گا اس لیے اچھا دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہوں پہ عذاب آ گیا اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا اچھا کوئی نیک سال اللہ والے تھے ان کا گناہ نہیں تو ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن گیا جیسے عیوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اور اتنی لمبی مدت ایک بیماری میں مبتلا ہیں حالان کہ وہ تو پیغمبر ہے وہ تو معصوم ہے وہ تو گناہوں سے پاک ہے لیکن اتنی شدید بیماری آئی ہے کہ اللہ سے فریاد کریں رب انیم السنی الذر انت ارحم الرحیم رب انیم السنی الشیطان بنصب و عذاب تو ید رکھیں ان کے لیے یہ ابتلاہ جو ہے ان کے درجات کو بلند کر دے اب دیکھیں گناہ گار عمرات العزیز ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ دورے ڈالے احتمام کیا دروازے بند کی گناہ پہ سو فیصد آمادہ ہو گئی یوسف علیہ السلام بچ گئے لیکن جیل میں تو یوسف گئے وہ جو گناہ گار ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی عائش کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ابتلاہ آگیا کہ جیل میں آگئے تو اس کی وجو ہاتھ تھی ایک تو وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ سلام کے موں سے ایک کلبہ نکل گیا تھا کہ جب ان عورتوں نے سادش کی تو اس نے کہا رب سجن احب علیہ مما ید اون علیہ انہیں دھمگی دی تھی کہ ہماری بات نہ مانی ہم بھی جیل میں دلوا دیں گے لگے یا اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں ان عورتوں کے عذاب سے مجھے بچاؤ ایک تو خود مانگ بیٹھے تھے اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے جوہر جو ہیں وہ جیل میں جا کے کھلے لوگ ان کو پتہ لگائی ہے کون بندہ ہے اگر وہ عمرات العزیز کے گھر میں رہتے تو شایر یہ سامنے نہ آتے کبھی ان کے علم تعبیر کا شہرہ نہ ہوتا کبھی لوگ ان کے پاس رجوع نہ کرتے ہر شہید ہو گئے تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہی بلا انبیاء کے لیے رفع درجات کا دریہ بن گئی وہی بلا جو حضرت امام احمد ابن رحمت اللہ پہ کوڑے لگائے گئے لیکن وہ فرماتے ہیں خدا کی شان ہے کہ ان کوڑوں سے اللہ نے مجھے اتنی عزت دے دی اتنی شان حلمہ پڑھ لیا اب اندازہ کریں بہت دا ہم کوڑے کھا رہے ہیں ٹکٹکی پہ بادا ہوا ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں اللہ نے اتنا اونچہ کر دیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن ہر حال میں راضی ہوتا ہے اس کا قائدہ یہ ہے کہ وہ اگر اچھا عمل بھی کریں پھر بھی روتا ہے کہ یا اللہ میرے عمل میں بھی شاید کوئی تقصیر رہ گئی ہو نماز تو میں نے پڑھی ہے لیکن پتاری میں نے صحیح بھی پڑھی ہے میں نے حقوق بھی ادا کیے ہیں فرائض واجبات مستحباد سنجھ کیا جا کی ہے کہ نہیں کی ہے اور وہ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا ہے آجد ہی کرتا ہے نعمت ملتی ہے شکر کر لیتا ہے نعمت نہ ملے تو اس کے بعد صبر کر لیتا ہے اور جو اس سے بڑے مقام والے ہیں ان کا اور بڑا مقام یاد رکھیں مقامات کا فرق ہوتا ایک مقام تو یہ ہے نعمت ملے شکر کر نہ ملے سبر کر ایک اس سے بھی ملند مقام جیسے کہ حضرت با یدید مستامی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں خدرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لنگر میں ایک نوجوان آیا بڑا خوبصورت تھا نوجوان تھا وہ آیا ملا ٹھہر گیا ہمارے ننگر میں آکر ٹھہر گیا وہ فرماتے ہیں کہ دو تین دن کے بعد میں اس کو بھلایا ہمیں اکیلا بیٹھتا تھا ہمیں نے کہا بیٹر کہاں سے آئے ہو انہیں کہا جی میں تو بخارہ سبر کند یا نے جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اس علاقے سے آیا ہیں کیسے آئے ان کا پس دنے میں خیال تھا کہ دنیا کا سفر کروں گا کوئی اللہ والے ملیں گے علماء ملیں گے اولیاء اللہ ملیں گے ان کی صحبت میں رہوں گا آپ کا نام سنا آپ کی لنگر میں آگیا پھر موسی نوجوان نے حضرت گستامی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے کس حال میں زندگی بسر ہو رہی ہے انہیں فرمایا اللہ کا شکر ہے اگر وہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اگر رو دی رو کرتے ہیں نہیں دیتے ہیں سبر کرتے ہیں حضرت باری دیت مستامی فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا تو نوجوان ہنس نہیں لگے ہیں میں حیران ہوا بھی اس میں کیا بات ہے یہی تو ہے نا اللہ نعمت شکر کرو نہ دے سبر کرو کوئی یہ بات تو میں نہیں کی تم کر رہے ہو میں نے کہا تمہارے علاقے جو اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے والی انہیں کہ اللہ دیتا ہے وہ لوگوں کو دے دیتے اور نہ دیتا ہو تو شکر کرتے ہیں کہ تو نے نہیں دیا اسی میں تیری حکمت ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں انہیں کہ ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ ہیں اللہ اگر ان کو دیتے وَيُوسِرُونَ عَلَى انفُسِهِم بُخے رہ گئے لیکن مہمانوں کو کھلا دیا کہ ان کو جب اللہ دیتا ہے وہ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں اور جب نہ دیتا ہے وہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے نہیں دیا کھانا کھاتے نید آجاتی کھانا کھاتے آرام آج آج بُخے ہیں تیرے نام پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں شکر کر رہے ہیں بُخ ہے تو چل رہے ہیں نا روٹی دو کیلو اندر پڑی ہوتی گھی چیز تو ما شاء اللہ سوتے رہتے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں حضرت باعجی فرماتے ہیں مہران ہوا میں کہا ما شاء اللہ بھئی تم لوگوں کا مقام پھر اور گلند ہے ہم اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو بھلا آتی ہے گناہ سے آتی لیکن نیک آدمی کے لیے رفع درجات کا رہیہ بن جاتی ہے آتی تو ہے اچھا گناہ چند آدمی کریں گے لیکن بھلا سب کو نپیٹ میں لے لگی لیکن قیامت میں ہر آدمی اپنے عمل پہ کھڑا ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ عام انسان کا یہ حال ہو گیا ہے اور خاص طور پہ وہ کافر انسان جس کا اللہ کی رحمت پہ ایمان نہیں مانگتا ہے لیکن جب ہم ان پہ کوئی مسئیبت ڈالتے ہیں تو پھر منقطع ہو جاتا ہے گمان کر لیتا ہے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ پاک فرماتی ہے کہ اگر اس کو مسئیبت کے بعد ہم رحمت دے دیں بیماری کے بعد ہم صیحت دے دیں فقر کے بعد ہم غنی کر دیں تنگ دستی کے بعد ہم فراغ دستی کرتے ہیں یہ تو ہو نہ تھا بھئی دیکھو نا مجھے صیحت کیوں نہ ملتی میں بڑی بڑی حضرت میں بڑے بڑے کنسلٹنٹ میرے علاج کر رہے تھے کیوں مجھے کیوں نہ صیحت ہوتی اور اگر کوئی ملتا ہے وہ کہتا یار کیا ہوگیا میں دوسرے فصل بھی تو خیر ورزق جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے رزق پہنچتا ہے کہتا ہے کہ ہاں میرا حق بنتا تھا مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا اللہ نے مجھے ہر حال میں یہ دینا تھا میں اس قابل ہوں اس لائق ہوں وما اظن ساء قائمت اور مجھے کوئی خیال نہیں کہ قیامت ہوگی کوئی قیامت نہیں کچھ نہیں کھاؤ پی آئیش کرو اور اس کے بعد مر جانا ہے قیامت شیامت کیا ہے پہلے جو باپ دادہ مر گئے ان میں کوئی واپس آگیا ہے کہ ہم واپس آ جائیں گے بس نموت ہوا نہ ہم مرتے ہیں پھر اور پیدا ہوتے ہیں پھر اور مرتے ہیں یہ ہوتا رہے گا لیکن ہم دوبارہ نہیں کھڑے ہوں گے نہ قیامت ہے نہ کوئی چیز ہے اگر مفرد محال قیامت ہو گئی ہم دوبارہ اٹھے بھی تو وہاں بھی اللہ مجھے اچھی جیدے دیں گا کیوں میں اگر برا ہوتا یہاں مجھے اچھی جیدے کیوں ملتی تو معنی یہ ہے کہ میں تو اللہ کا پسندید آدمی ہوں یہاں بھی مجھے دیا ہے وہاں بھی مجھے دیں گے وَلَاِنْ رُجِعِتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي إِنْدَهُ لَلْحُسْنَا کہتے ہیں اکفر وِقِیامِ سَعْتِ لِعَدْلِ اَنَّهُ اب وہ قیامت پہ بھی انکار کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کر دیں اللہ نے دولت مال سی اولا دے دی اب وہ فخر کرتا ہے اکرتا ہے دنیا میں کفر کرتا ہے اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اللہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَى اَرْرَآہُ اسْتَغْنَاهَا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کہ انسان انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے انسان کو جب اللہ نعمتیں دیتی ہیں تو وہ سرکش ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہاں مجھے نعمتیں ملی ہیں وہاں بھی مجھے ملے گی وَلَيْنُ رُجِیتُ إِلَى رَبِّي اِنَّ لِي اِنْدَهُ لَلْحُسْنَا یعنی کہتا ہے کہ اگر میں مان لوں قیامت ہوگی اگر اٹھائے گئے تو وہاں بھی مجھے سب کچھ چاہ ملے گا ایسے دنیا میں ملا ہے اللہ پہ یقین بھی نہیں اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے کفر بھی کر رہا ہے لیکن کہتا ہے مجھے اللہ دیں گے سن لو سمجھ لو فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيكَنَّ هُم مِنْ عَذَابٍ غَذِیضٍ یَتَحَدَّرُ تَعْدَوْنَ کَانَ آدَامُ اِتَقَادُ بِالْإِقَابِ وَالنِّقَالُ اللہ پاک نے فرمایا ہم خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں فکر نہ کرو آزاب تیار کر کے رکھا ہے یہ کیا کہہ رہے ہوگی یہاں بھی تمہیں مل گیا وہاں بھی تمہیں مل جائے گا اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا کی اندر عزق سب کو ملے گا یاد رکھو مسلمان کو بھی ملے گا کافر کو بھی ملے گا انسان کو بھی ملے گا کتے کو بھی ملے گا کنزیر کو بھی ملے گا حیوانوں کو بھی ملے گا لیکن آخرت کے اندر پھر کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتْ مِنْ خَلَاقِ اس لیے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قریش کے خاندان میں فلاں بزرگ جو گزرے ہیں وہ تو بڑا سخی تھا سارے غریبوں فقیروں کو کھنانے والا غلاموں کو آزاد کرنے والا مہمانداری کرنے والا ڈھونڈ ڈھونڈ کے خیلاتیں کرنے والا کیا اس کو ایک قیامت میں کوئی فیدہ ہوگا وہ انہیں فرمایا آئیشہ بلکل فیدہ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تو آخرت بر ایمان ہی نہیں تھا اس نے تو آخرت کی بھلائی کبھی نہیں مانگی اللہ نے اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا اللہ کافروں کو بھی دنیا میں دے دیتے ہیں مال دیتے ہیں صیحت دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں سب کو جن لیکن آخرت کے اندر ہاں یہ مومن کی شان ہوتی ہے اللہ چاہے تو دنیا میں بھی نعمت دے دیتے ہیں آخرت میں بھی نعمت دے دیں گے اس لیے حکم ہے کہ تم دونوں نعمتیں مانگا کرو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو کافریں مالہو فی اللہ آخرت من خلاق لیکن مومن جو ہیں وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةً فَقِنَا زَابَ النَّار جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں مولا ہمیں یہاں دنیا میں بھی بھلائی آتا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی آتا فرما یہ بڑی جامع دعا ہے ورنہ دنیا میں تو سب کو اللہ دیتے ہیں اب اللہ پاک فرماتے اِمْ يَدْنُ وَإِدَانَ عَمْنَا عَلَلِن انسانِ اَعَبَضَ وَنَعَابِ جانبی جب ہم اپنے بندے پہ انعام کرتے ہیں رحمت کرتے ہیں سیئت طاقت دولت دیتے ہیں اب جنابہ کرتا ہے موں پھیرتا ہے نعاب جانبی اور اپنا جانب موڑ کے یوں چل دیتا ہے غور نہیں کرتا اَعْرَضَ عَلَلِتَّ وَسْتَقْبَرَ حَنِلْن کی آدمان تَعْسِ اراز کرتا ہے تکبر کرتا ہے کہ میں خدا کے حکم کے آگے کیوں جھکوں جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَتَوَاللَّا بِرُوكُنِهِ اور اللہ فرماتی ہے کہ جب پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں وَإِذَا مَصَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَائِنْ عَرِيزِ وَإِذَا مَصَّهُ الشَّرُ اور جب تکلیف آتی ہے فَذُو دُعَائِنْ عَرِيز یاد رکھو عریض معنی چوڑا لیکن علماء کہتے ہیں محاورات عرب میں لمبی دعا کرنے کو عریض بھی کہتے ہیں طویل بھی کہتے ہیں کہ فلانن عریض الدعائے اور طویل الدعائے لیکن یاد رکھو لمبی دعا مانگنا تو محمود ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے حضور نے فرمایا جب بھی دعا مانگا کرو تو بڑی آجدی سے بڑے الہار سے بڑی ذاری سے اور اسی دعا کو بار بار مانگا کرو یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہا جائے نہیں ایک دعا کو بار بار مانگیں اور درد سے مانگیں آجدی سے مانگا کریں یہ کافر کی حالت بتا رہے ہیں کہ نعمت مل دی ہے بھول جاتے ہیں جب ہم رگڑا دیتے ہیں تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے عریض کا معنی عرض چوڑا تو جب عرض اتنا بڑا ہوگا تو طول کی اتنا بڑا ہوگا معنی یہ ہے کہ پھر تو رات دل لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں جنت عرض و سباوات و الارض اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت بنائی ہے اس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اگر عرض اتنا ہے تو طول کیسا ہے اس لیے فرماتے ہیں وزو دعائیں عریض اے یقید المسعد بشی الواحد فَلْقَلَامُ الْعَرِضُ مَا تَعْلَى لَوْزُهُ وَقَلَّ مَعْنَاهُ بَلْوَجِيدُ اَقْسَهُ وَمَا قَلَّ وَدَلَّ وَقَدْكَالَى اللَّهُ تبارک و تعالی اب مفسر فرماتا ہے یاد لکھو عریض اس کلام کو کہتے ہیں کہ لفظ تو زیادہ ہوں لیکن معنی کچھ نہ ہو لیکن وجیز کہتے ہیں کہ لفظ تو تھوڑے ہوں لیکن مفہوم زیادہ ہو اس لیے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہانے میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں تو یہاں سے مسئلہ سمجھئے کہ اللہ چاہتی ہیں تو لیلت القدر اپنے بندوں کو پتا دے دیتے ہیں ورنہ بی بی آئیشہ کا کیا کہنا کہ مل جائے ہمیں جو بدہ نہیں لگتا ہے لیکن اللہ اپنے بندوں پہ اس کی جو رحمتیں ہیں ملائکہ کا نزول ہے ملائکہ کی قصرت ہے ہاں گزرنے کے بعد دو علماء نے علامات لکھی ہیں کہ اگر رات کو لیلت القدر ہوگی تو صبح صبح جب سورج نکلے گا تو اس کے نور میں تیزی نہیں ہوگی لیکن رات تو گزر گئی بعض علماء نے یہ بھی علامات لکھی ہیں کہ وہ رات جو ہے نہ بہت زیادہ تھنڈی ہوگی نہ گرم ہوگی متدل رات ہوگی اسی طرح بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس رات میں ستارے جو ہیں وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں گے بڑی چمک ہوگی ان کے اندر اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو ہے کتوں کے بھونگنے کی آواز نہیں ہوگی یہ علامات ہیں بزرگ ہوں کی نا قرآن میں ہے نا حدیث میں اللہ نے ہمیں بدلا دیا ہے کہ لیلت القدر ہے معنی ہے میرا بندہ ڈھونڈو محنت کرو لگے رو اور آسان حل میں آپ کو عرض کر دوں چونکہ ہم تو نلائے کا لوگ ہیں نا آسان حل یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو تناوی جماعت سے پڑھو فجر کی نماز جماعت سے پڑھو الحمدللہ تمہیں لیلت القدر سے ایک بہت بڑا حصہ مل گیا کیوں مغرب کے بعد رات تو شروع ہو گئی نا اور صبح صادق تک نماز یعنی جب صبح کی نماز آدان ہوگی تو وہ وقت خدا حتی وقت رہا الفجر تک یعنی ساری رات رہے گی اب رات کی ابتدا ہوئی تم نے افطار کیا تم نے مغرب کی نماز پڑھی پھر تم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی پھر تم نے ماشاءاللہ تراوی بھی جماعت سے پڑھی پھر تم نے موقع ملا اللہ کا اپنے موقع دیا نفل بھی پڑھ لی کبھی تحجید کا موقع ملا تحجید بھی پڑھ لی پھر صبح کی نماز میں آئے وہ بھی جماعت سے پڑھی تو تمہیں ماشاءاللہ حضن وافرن حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ یہ لیلت القدر کا بہت بڑا حصہ لے گیا محروم وہ ہوتے ہیں کہ لیلت القدر ہے رمضان ہے ستائیس ہے انتیس ہے وہ اپنے کاروبار میں ہیں دکان میں ہیں نڈنوے کی مار میں ہیں نہ نمات ہے نہ تراوی ہے نہ جماعت ہے بڑے بڑے دکان کے آگے کپڑے پیچھے اللہ اکبر کر کے دو فن پڑھ لی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی جو ہے نا جی باقی اسی طرح بی بھی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر لیلت القدر مجھے مل جائے اللہ نے حضور کو بھی بتلا دیا تھا کہ آج رات لیلت القدر ہے اللہ نے حضور کو علم دیا حضور فرما دیئے خدا کی شاہ نے میں نکلا کے صحابہ کو بتاؤں فَأُنْسِتُحَا اللہ نے میرے دماغ سے وہ بات ہی نکال دی وہ مجھے بات ہی یاد نہ رہی کہ میں نے کیا بتانا تھا تو علماء نے فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ اگر معین ہو جاتی لیلت القدر تو پھر محنت کون کرتا اس لیے اللہ ہر نعمت کو چھپا دیتے ہیں کہ محنت کرتے رہو لگے رہو لگے رہو بس نصیب میں ہے مل جائے گی تو اب بھی بھی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا حضور اگر مل جائے تو میں کیا مانگوں آپ نے فرمایا اللہم انی اسعالک العفو والعافیہ بس یہ دعا مانگو اللہم انی اسعالک العفو والعافیہ تاکہ یا اللہ ہمیں معافی بھی دے صحیحت بھی دے اور جب یہ دونوں جیدیں مل گئی تو گویا سب کچھ مل گیا کہ اللہ معافی بھی دے دے صحیحت بھی دے دے باگی کیا رہ گیا لگن یہ دعا مانگنے کے طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کم از کم ایک دعا جو ہے اس کو تین دفعہ مانگنا ضروری ہے اللہم انی اسعالک العفو والعافیہ اللہم انی اسعالک العفو والعافیہ اللہم انی اسعالک العفو والعافیہ یعنی جو بھی دعا ہو کم از کم تین دفعہ مانگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو کم از کم تین دفعہ اور جب بھی کلام فرماتے یورت دعا صلاح صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ فرماتے علماء نے لکھا اس میں حکمت ہے کہ زقیعہ اور رہین طالب جو ہیں وہ تو پہلی دفعہ سمجھ گئے اور درمیان درجہ واضح دوسری دفعہ سمجھ گئے جو بالکل بیچارے کمزور رہن کے ہوتے ہیں تیسری دفعہ وہ بھی سمجھ گئے اس لیے جب بھی دعا مانگیں دعا سے پہلے درود پڑھیں درود کے بعد اللہ کی حمد و سنا کریں اور سب سے عالی حمد و سنا کیا ہے سورت فاتحہ پڑھ لیا کریں اس میں حمد بھی ہے اس میں سنا بھی ہے اس میں اقرارِ عبودیت بھی ہے اس میں توحید بھی ہے اس میں اقتداءِ انبیاء و صدقین بھی ہے اس میں طلبِ ہدایت بھی ہے اس میں طلبِ سراتِ گستقین بھی ہے اور اس میں مغضوبِ علیہ ملدوالین سے پناہ بھی ہے تو عجیب جامع وہ خود بھی ایک عجیب جامع دعا ہے اس کے بعد پھر جو آپ کی اصل دعا ہے وہ آپ بار بار مانگیں اور حضور نے فرمائے رو کے مانگیں اور فرمائے اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بناو اسی لئے ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں ایک بزرگ بیمار تھے مہمان آئے ہوئے تھے بزرگ دعا کرنے کے لئے باہر سے ایک لڑکے نے کہا حلوہ بیچ رہا تھا حلوہ 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 بلائے بلاؤ بیس بلائے آپ نے فرمائے کہ جتنا تمہارا حلوہ ہے سارا وزن کر کے ایسا کرو کہ ایک ایک چھٹانک سب کو دیتے جاؤ اس نے دیا سارا حلوہ ختم ہو گیا بہت سارے روپ پڑھے دل میں لڑکا بڑا خوش ہو گیا اس نے کہا یا اللہ نے میر بانی کی آج تو ایسے گاک ملے نا کہ ایک منٹ میں سارا حلوہ بکیا جب حلوہ دے دیا انہوں نے کھا لیا بچہ کھڑا ہے تو اس نے کہا کہ حضرت پیسے انہوں نے کہا حضرت پیسے تو نہیں ہیں یہ میرے پاس دعا کروے ہیں آئیتیں مہمان تھے پیسہ تھا نہیں اللہ نے تمہیں بھیج دیا میں نے کہا ان کو اور کچھ نہیں کھلا سکتا بچہ یہی حلوہ کھلا دوں انہوں نے کہا حضرت پیسے نہیں ہیں تو میں تو نوکر ہوں میں تو ملازم ہوں تو بچہ ہوں میں تو اٹھا کے مالک کا سابان بیچتا ہوں میں اگر پیسے لے کے نہ کیا وہ تو مجھے مار مار کے میری چمری اُدھے دے گا بچے نے یوں شور مچایا نا جی رونہ شروع کی یا فریاد شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اتنی بدا لگا کہ فوغل کہیں سے عشرفیاں سونے کی گیری آپ نے فرمائے بچے تھے اٹھا لو جتنا اٹھا نہ چاہتا تو اس پہ کسی بزرگ نے لکھا تھا کہ بھئی جب تک حلوہ فروش کو رونا نہیں آیا اللہ کی رحمت بھی تو نہیں آئی اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا بیٹا ہے نو مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا ہے جب تک وہ روئے نا ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا بچے نے ادھر رونا شروع کیا ادھر سینے میں دودھ نے جوش مارا اس نے سینے سے لگایا بچے کی خوراک تیام مل گئی نہ پکانے کی ضرورت ہے نہ اوون میں رکھنے کی ضرورت ہے نہ اس کو جناب فلٹر کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کو کسی بوتل میں ڈالنے کی ضرورت ہے اللہ نے سارا نظام اندر کر دیا ایسا فلٹر شدہ دودھ کبھی مل ہی نہیں سکتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دعا مانگیں تو پھر اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اور تنہائی میں بیٹھ کے مانگیں دوزہ احباب بیٹھے ہونا پھر وہ مزہ نہیں آتا سکون نہیں آتا دل میں تسکین نہیں الگ بیٹھ کے بلکل کسی ستون کی اوڑ میں اور تمہیں یہاں یقین ہوگے کوئی مجھے دیکھنے والا جاننے والا نہیں گزرے گا وہوں بیٹھ گئے یا رات کو تحجد کے وقت میں اپنے گھر میں گرگر آگے سجدے کی حالت میں دعا مانگیں پھر دیکھیں گے رحمت اللہ کی کیسے آتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الذِّرُّ دَعَانَا لِجَمْ بِهِ اَوْ قَائِدًا نَوْ قَائِمًا كَشَفْنَا أَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَاللَّمْ يَدُعُنَا اللہ پاک نے فرمائے جب انسان کو تقلیم پہنچی ہے وہ کھڑے ہوئے لٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہمیں پکارتا ہے لیکن جب ہم اس تقلیف کو ہٹا لیتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی ہمیں بلائی نہیں تھا کبھی پکارا بھی نہیں تھا دعا کریں اللہم جعلنا من الشاکرین اللہم جعلنا من الشاکرین اللہم جعلنا من الشاکرین وَلَا تَجْعَلْنَا بِنَ الْغَافِلِينَ بِرْحَمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الْغَاحِمِينَ مسجد الحرام میں جو قرآن رکھے ہیں ان کو مسجد الحرام میں رکھنے دیں نہ گھر لے جائیں نہ کہیں لے جائیں یہ وقف ہے وقف المسجد الحرام اور وقف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقف کی شرط جو ہے الواقف اور شروط الواقفے کا نص وہ ایسے ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت ہو یعنی جیسے قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی وقف کرنے والے نے جو شرط رکھا دی ہے وہ بھی کبھی نہیں بدل سکتی ہے تو مسجد حرام میں رہنے تو آپ کو لینا ہے نا یہاں دفتر بنائے ہیں انہوں نے وہاں چلے جائیں وہ آپ کو مفت قرآن مستقل حدیعہ دے دیں گے کہتے نہیں کہ لاؤڈ سپیکر جو ہے آپ ان کو ہدایت کریں کہ وہ درمیان میں رکھا کریں اچھی بات ہے کہہ دیں کوئی اسی بات اس میں سب کو برابر آواز آتی تھی ایک طرف ہو تو پھر ایک سائیڈ والوں کو دو آتی ہے دوسری سائیڈ والے محروم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھی تجویر ہے اور جو ان کے بس میں ہیں وہ بیچارے کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں وہ ہر ممکن کرتے ہیں جو چیز ان کے ہاتھ میں نہیں وہ کیا کریں کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ ایک بات یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نزدیک جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد سنا ہے اس کے بعد درود ہے اس کے بعد دعا ہے اور یہ بالکل حدیث معتہ امام محمد میں موجود ہے وہ اپنے گھر سے نہیں کہتے اچھا بعض علماء جیسے ہنابلہ ہیں شوافے ہیں یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے امام آمد الحمدل کے ماننے والے وہ چونکہ فرض نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں جنازے میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں وہ بھی نماز ہے اور یہ بھی نماز ہے اس لیے وہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اس لیے کہ بھئی یہ نماز ہے اور نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی یہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک تو میں نے آپ کو بتایا ان کے پاس دلیل ہے کہ موتا امام محمد میں حدیث ہے اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ جنازے کی نماز کو نماز ہی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نماز کس صلات تو کہا گیا ہے لیکن یہ نماز نہیں ہے نماز رکو سجود کے بغیر کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک نماز مجھے بتائیں فجر ہے زوہر ہے عصر ہے عصر ہے سنت ہے وطر ہے تحجت ہے تراویہ ہے شراق ہے ووابین ہے ذہا ہے کوئی ایسی نماز ہے جیسے رکو اور سجود رہو اور نماز ہو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کی طرح تو ہے اس میں بس دعا کافی ہے کہ یہی ترتیب ہے کہ پہلے سنا ہو گئی پھر حضور پہ درود ہو گیا اور اس کے بعد دعا ہو تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے ایک بات یاد رکھا کرو کوئی جھگڑے کی بات نہیں یہ جھگڑا اصل میں دو وجہ سے ہوتا ہے یا تو جہالت ہوتی ہے یا ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا یا جھگڑے والا ذہن ہوتا ہے ان کو متسلی نہیں ہوتی جب تک مسلمانوں کو لڑائے نہیں یا تو کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ کو نہیں پڑھتا ہے الحمدللہ ان کے پاس بھی دلیل ہے کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے ہی نہیں اچھا ویسے بہرحال میں تو طالب العلم ہوں میں تو وہی ایسا مولوی نہیں ہوں آپ عالم لوگ ہیں اگر آپ کو کوئی حدیث ملے جس میں حضور نے جنادہ پڑھنے والے کو حکم دیا ہو کے پڑھو تو وہ درہ مجھے بھی دے دیں کسی حدیث دیکھیں نا حضور نے ہر چیز سمجھائی ہے یہ تو نہ ممکن ہے نا کہ دین کی بات ہو اور میرا نبی نہ سمجھائیں تو کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں حضور نے باقیتا نماز جنادہ کا نام لے کے یہ حکم دیا ہو اگر رہیں سر آنکھوں پہ مجھے بھی دینا تھا کہ ہم بھی پڑھا کریں گے جب حدیث آجائے پھر جھگڑا کیا تھا پھر تو کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں منت مانی بھی کہ کسی کو عمرہ کراؤں گا میں نے اپنی ساس کو عمرہ کراؤں دیا اچھا ہے نا گھر کا فائدہ گھر میں رہا نا دیکھو نا یہ خیرات جو دے گا اندھار بھی تو اپنوں کو دے گا نا باہد دن ہی سٹی جائے گا اب منت تو مان بیٹھا اب اس نے کہا یہ پیسہ جو دوسرے پہ خرج کروں ساس پہ خرج کرو ساس راضی تو بیوی راضی گھر کا کام ہو گیا نا ٹھیک ہے جناد تم جانو اللہ کے ساتھ چالبادی کرتے ہو تم جانو خدا کو خود جواب دینا جب نیت کی تھی یہی نیتی تمہاری کے ساس کو کروں گا اگر یہی نیت تھی تو ٹھیک ہے اور اگر نیت تو یہ نہیں تھی اب تم ذرا حرقیں نہیں کر رہے ہو یہ مولوی بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں ہم مولوی بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں اللہ ہدایت دے مولوی کو زکاة کے پیسے دے دو نا وہ طالب کو بلا لیتے ہیں بھی یہ لے دو کیونکہ طالب تو غریب ہے نا وہ تو زکاة لے سکتا ہے نا پھر طالب کو سمجھایا ہوتا ہے کہ یا تم آکے ہمیں حدیعہ کر دینا ہو تو اب مال تو مولوی کے گھر آگیا ہمیں جیتے آیا حلال بھی ہو گیا اور نے کہا دیکھیں اندرز زکاة ہے میں زکاة کا مستحق نہیں ہوں اچھا ایک مولوی ہوتا تھا ہمارے علاقے میں مر گیا بچہ رہا اللہ اس کی مغفرت کرے اللہ ہماری بھی مغفرت کرے کون ہے دنیا میں جو گناہگار نہیں ہے اچھا وہ کیا کرتا اس کی زکاة بنتی بھی سالے دس ہزار روپے وہ جناب ایک گندم کی بوری منگوا کے دس ہزار روپے باقیدہ پلاسٹک میں لپیٹ کے گندم کے اندر رکھ لیتا تھا اور دلکل غریب مستحق آدمی کو بلاتا کہ ادھر آو بابا ادھر آو یہ گندم یہ صحیح یہ مال زکاة ہے لے جاؤ اور اس نے کہا حضرت یہ دھائی من گندم کی بوری ہے میں کیسے لے جاؤ میں جاتا ہوں کوئی گدہ شدہ مانگ کے لاتا ہوں کوئی سواری مانگ کے لاتا ہوں کوئی ریڑی بیڑی لاتا ہوں پھر لے جاؤں گا اور نے کہا تمہاری مرضی بہرال مجھ سے یہ بوری سبھالو یہ جو ہے نا سارا کچھ اس میں جو کچھ بھی ہے زکاة ہیں اس نے بوری گھسید کے باہر رکھ دی اور نے کہا حضرت میں تو اب جاتا ہوں بھی سواری ڈھونڈنے کے لیے اس نے جاؤ اٹھے آو وہ جب گیا انہیں کہا اس میں کتنا ہے انہیں کہا جی اس میں ڈھائی مند ہوگی اور نے کہا ڈھائی ادار بنے نا یا تو یار یہ ڈھائی ادار لے لو کہاں اٹھاتے پھر ہوگے تو تمہاں مجھے بیچ دو اور ڈھائی ادار اس کو دے دی وہ بوری ان کو واپس دے دی وہ جو اندر تھا وہ پھر گھر آ گیا اور کہا میں نے تو زکاة دے دی تھی میں نے تو جناب کہا کہ اس میں جو کچھ ہے یہ زکاة ہے لے جاؤ اس نے لے لیا میں نے تو زکاة دا کر دی اب وہ نے ڈھائی ادار میں مجھے بیچ دی میرا کیا قصور ہے اللہ پا کے رحمت کرے اللہ ہدایت دے اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہ امتحان میں مولوی فس گیا جھگڑا ہوا غصے میں آیا بیوی کو تین طلاقیں دے اب جناب میرے پاس آیا کہتے ہیں مکی صاحب غلطی تو ہو گئی ہے اب میں خود بھی حنفی ہوں مجھے پتہ ہے کہ تین طلاقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حلالہ نہ ہو وہ مجھ پہ حلال نہیں ہو سکتی مہربانی کر کے کسی قابل اعتماد شاگرد سے میری بیوی کا نکاح کروا دے ایک دو راتوں کے بعد وہ طلاق دے دے جب عدد گدرے گی میں نکاح کر لوں گا میں نے کہا دیکھو بھاسنا تو مولوی آدمی ہے شریعت میں یہ کہنا تو حرام ہے شرفت کے خلاف ہے میں تو نہیں کہوں گا طالب سے کہ بھی ایسا کرنا تم کہو تو کہہ دینا میں نے طالب کو سمجھائے نہیں کہا گا اور بالکل نہیں چھوڑنا انہوں نے کہا استاد ہم غریب آدمی ہم کو اور مندر دی ہم چھوڑے گا ہم تو مر جائے گا نہیں چھوڑے گا یہ پلی پلائی خوبصورت عورت خدا نے ہم کو دے دی ہم اس کو کان چھوڑے گا انہوں نے شادی کی دورے دن لے کے اپنا پٹھانوں کے علاقے میں چلا گیا انہوں نے کہا جاؤ ڈونٹ کے لے ہمیں کہہ کروں پھر وہ بعد میں لوگوں کہتا تھا موگی صاحب نے شرارت کی میں کہا اللہ ایک مندر شرارت بھی اس نے کہا نکہ نہیں کیا اس نے وہ کوئی قرائے کا سانٹ تھا کہ پیسے لے کے تمہیں حضرات کو حلال کرتے تھا وہ تو نبی نے لانت بھیجی ہے وہ لانتی بنتا وہ مولی صاحب کو زکاة یہاں نے لڑ گئی میں نے احرام کی حالت میں ہمام میں آنے کے بعد سابن سے ہاتھ دھو لیے اگر سابن خوشبو والا ہے تو چار پانچ ریال خیرات کر دیں اگر خوشبو والا نہیں تھا جیسے لائیب بوائے ہے یا سادہ سابن ہے یا کپڑے دھونے والا سابن ہے پھر کوئی عرض نہیں دم تب پڑتی ہے جب خوشبو لگی رہے تم نے تو فرن دھوڑا لی تھا اگر ہم مدینہ منورہ جائیں اور عورت کو حیض آ جائے تو وہ چالیس نمازیں کیسے پوری کریں چالیس نمازیں تو مرد کے لیے بھی ضروری نہیں ہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ چالیس نمازیں ضروری ہیں چالیس نمازیں پڑھنا فضیلت ہے اے اللہ نصیب کرے نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں ایک نماز بھی نہ پڑھے فجر کی نماز کے بعد پہنچے دو رکع تحییت المسجد پڑھے سرکار دعالم پہ سلام پڑھے سیدنا ابو بکر عمر پہ سلام پڑھے دعا کرے باہر آ کے چلائے دوھر کی نماز بھی راستے میں آ کے پڑھے کوئی بات نہیں نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بیدات ہے یاد رکھو جنازہ ہی دعا ہے اللہم مغفر لہینا و میتنا یہ کیا ہے تو اگر نبی والی اس دعا پہ اعتبار دیجے نہیں ہے تو مولوی والی تین دعاوں پر ہمیں بھی اعتبار نہیں باقی کل شریف اور جمعراتیں خالص بیدات ہے پیسے بھی حرام سواب بھی نہ دارت اگر عورت کے حیدہ آ جائے حج میں ہر کام کرے مینہ جائے عرفات جائے مصدلفہ جائے سب کام کرے صرف نماز اور تواف نہ کرے یہ پاک ہو جائے تواف کام میں بس اگر کوئی بندہ ماں اور بیٹی کے ساتھ زناہ کرے توبہ کرے اور کیا علاج ہے انہا دلہ ہے و انہا علیہ راجعہ بس جب وہ زانی آئے ہیں پھر ان سے کیا نکاح کرو گے زانی آئے ہیں عورت سے تو زانی مرد نکاح کرتے خبیصہ سے خبیص نکاح کرتے جب وہ شادی سے پہلے ماں بیٹی دونوں موں کالا کا ہوئی ہیں تو شادی کے بعد کیا کریں گی شادی کے بعد تو ان کو الٹا تحفت مل جائے گا سیٹیفیکیٹ مل جائے گا پھر تو وہ کھل کھلیں گی تیرا موں اچھی طرح کالا کریں گی میں نے لاہور ائرپورٹ سے احرام باندھا نماز بھی پڑی نیت بھی کر لی لبیگ بھی پڑی اندر دنیان پہنے رہا بھول گیا آدھے گھنٹے کے بعد نکال لی کوئی بات نہیں ہیلا جو ہے نا جی آپ نے نور الانوار میں ہیلا پڑا ہے نور الانوار میں ہنفیوں کی کتاب ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی قرآن پہلے سے اصل میں غصہ ہوتا ہے نا ہنفیوں سے ہنفی ہیلا کرتے ہیں ہیلا تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب جب قسم کھا بیٹھے تھے کہ اپنی بی بی کو میں سو کھوڑا ماروں گا تو اللہ نے فرمایا خُض بھی یدگہ دیکھ سن فضر بھی وَلَا تَحْنَس میرے نبی ہیں ایک گوشہ خجور کا لے لو جس میں سو چھڑیاں ہوں ایک دفعہ مابضہ تمہاری قسم پوری ہو گئے تو ہیلا تو اللہ نے بتایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا برطن بھائی کے سامان میں زبردستی چھپا دیا پھر کہا چور ہو پکڑو 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 تو اللہ فرمایا ہے کتنا علی یوسف ہم نے سکھایا یوسف کو ہیلا تو ہیلا تو قرآن میں بھی ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیلا محمود ہوتا ہے ایک ہیلا مضموم ہوتا ہے کسی ہیلے کے دریئے تم شریعت کے قانون کو توڑتے ہو تو یہ برا ہے اگر شریعت کے قانون پہ عمل کرتے ہو تو جائز ہے کاروبار بینک سے ہے بینک میں کرنٹ ایکاؤنڈ میں پیسے رکھیں وہ ایکاؤنڈ ہی نہ کھولیں سمیں کی ایکاؤنڈ جس میں آپ کو پیسے ملیں نفع نقصان برادر ہے مجھے نہیں پتا اگر کوئی اسلامی بینک ہے وہ مزاربت پہ کام کرتا ہے جیسے آج کل مثلا البرکہ ہے اسی طرح المیزان ہے اسی طرح الاستثمار الخلیجی ہے اسی طرح بینک الاسلامی ہے وہ بہت لوگ مزاربت پہ کر رہے ہیں تو اگر وہ مزاربت اور مشارکت پہ کر رہے ہیں وہ حصہ ٹھیک ہے کبھی نفع ہوگا کبھی گھاٹا ہوگا کبھی دیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا لیکن وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے پیسے کس کاروبار میں انہیں ڈالے ہیں مثلا آپ سے بینک نے پیسے لے لیے وہ کہتا ہے جی آپ کے دس لاکھ ہم نے کاروبار میں ڈالے ہیں اس نے ڈال دیئے کسی شراب کی کمپنی میں وہ تو حرام ہیں سامنل حرام ہے حرام اس سے پوچھو کہ جناب میرے پیسے جو ہیں یہ آپ کا مالے ہیں یعنی منکولہ میں ڈال رہے ہیں غیر منکولہ میں سیال میں غیر سیال میں کس چیز میں ڈال رہے ہیں آپ وہ یہ بتائیں اور اس میں کل سرمایہ کتنا انوال ہے کتنا بینک نے اس میں اس کے اندر پیسہ لگایا ہے اور کتنا ایک سہم کا حصہ بنے گا سارا پوچھ لیں اگر ہے تو ملکہ اچھی بات دیکھو لیں جب تک اسلامی بینکوں کو تم مضبوط نہیں کروگے پھر اس کا معنی یہودی بینکوں پر عمل کرنا پڑے گا اگر اسلامی بینکوں میں کوئی کمزوری ہے تو ملکہ دور کرو اگر تواف کرتے ہوئے مجھے شبو ہو گیا چھے ہیں یا ساتھ ہیں تو جو زیادہ اگمان ہو اس پر عمل کرو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں پر کبھی کبھی تکلیف آتی ہے میں نے بتایا نا امبیاء پر بھی تو آتی ہے یہ اختبار ہے ان کے والدین کے لیے عجر کا دریہ بن جاتے ہیں رمضان میں کوئی آدمی میکاب سے عمرہ کرے اس کو چھوٹے حج نہیں حضور نے فرمائے کہ حجت معی اس کو اس حج کا سلاح ملے گا جیسے اُس نے میرے ساتھ حج کیا ہو عمرہ کرنے کے بعد احرام کے کپڑے کو کیا کریں اس کو جناب باقیدہ باندھ کے تازیہ بنا کے گھر میں رکھ لیں کپڑا ہے خدا کے بندے جس کام لگاؤ تمہاری مرضی کسی کو دے دو تولیہ ہے گھر میں استعمال کرو اگر نیت کرنے کے بعد بی مار ہو گیا عمرہ نہیں کر سکا تو اب عمرہ بھی کرے گا اور دمی احصار ایک بکری دم بھی دے گا جیسے حضور احرام باندھ کے آئے کفارِ قریش نے روک دیا سرکار کو تو آپ نے بکری بھی دیبے کی اور پھر اگرے سال عمرہ بھی کیا اگر عمرہ کے بعد شک ہو جائے کہ احرام ناپاک ہے غسل دھو ڈالو بدل ڈالو کوئی مصدلہ نہیں عمرہ کے وے ہوئے ترابی کی نواز آ جائے ترابی پڑھو سنتِ موقعہ ہے عمرہ تو نفلی عبادت ہے ترابی کے بعد عمرہ پورا کر لو محرم اپنی عورت کے بال کار سکتا ہے بالکل کار سکتا ہے عورت بھی اپنے خاند کے بال کار سکتی ہے ٹی وی حرام ٹی وی نہیں حرام ہوتا حرام استعمال ہوتا ہے دیکھو نا آگ ہے کھانا پکاتے ہو لیکن گھر کو آگ لگا دو اگر ٹی وی کا استعمال جائز ہے اگر وہ یہ کیمرے نہ لگائیں تو تمہاری تو روز چوری ہو جائے وہ تمہارے چوروں کو پکڑنے کے لیے لگائے ہوئے وہ کیا کریں جو تواب بھی کرتے ہیں جی بھی بھی کاٹتے ہیں ان کو یہی کیمرے تو پکڑتے ہیں ربنا دکبل منا ان قمت الصبیر علیم وطبع علینا ان قمت الطباب الرحیم اللہم اجعل لنا ولمسلمین ان کل ہم من فرجا وان کل ذیکن مخرجا وان کل بلائن آفیان صلی اللہ علیہ وآلہ خیر قلقه سیدنا محمد سیدنا محمد